آج کا ہمارا وی لاغ راول مینڈی کرکٹ سٹیڈیم سے میچ تھا کوئٹا گلیڈیٹرز ورسز پشاور سلمی اور ایک پی ایس ایل کی تاریخ میں تاریخ ساز میچ ہوا ہے کہ اتنا ہیوچ ٹارگٹ اچیو ہوا ناممکن تو نہیں تھا ممکن تھا اور بہت ہی امدہ کوئٹا گلیڈیٹرز نے کھیل پیش کی آج کے میچ میں سرفراز احمد ٹیم کا حصہ نہیں تھے پچھلے میچ میں انجرڈ ہو گئے تھے اور آج جہسن رائے نے مارٹن گپٹل نے ویلس میڈ نے اور محمد عفیز نے جس طرح سے ان ساروں نے کھیلا ہے تو بہت ہی آؤٹسٹنڈنگ تھا پہلے پشاور کی جانب سے بابا رازم نے سینٹری سکور کی اور پھر بعد میں چیز کے تاقب میں ون فورٹی فائف پلس رنس یا ون فورٹی سیون تھے کموں بیش یوں ہی کوئی رنس سے جو جہسن رائے نے نوٹ آؤٹ کیے بہت اچھا میچ ہوا آورال ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا دے آپ ہمارا ویلاغ دیکھیں اور چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں فردر ڈیٹیلز ہم لوگ آپ سے شیئر کرتے رہا کریں گے اور ویڈیو آپ پوری لازمی دیکھے گا ابھی جو آپ نے کلپ دیکھا اس میں سائم ایوب آؤٹ ہوئے بہت ہی امدہ آج سائم ایوب میں باری کی اور پھر بابر آزم کی سینچری اور آورال ایٹ ڈا اینڈ آف ڈا دے ایک اچھا تگڑا میچ ہوا ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بابر آزم کی سینچری شارٹ تھی اور سو رنز مکمل ہونے پر گراؤن میں جشن منایا بابر آزم نے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کیا اور غالبا یہ بابر آزم کی پی ایس ایل ہسٹری میں پہلی سینچری ہے حدف کے تعاقب میں کوئٹا گلیڈی ایٹرز نے شاندار آغاز کیا اور تقریبا ساتویں آور میں ہی سو رنز مکمل کر لیے تھے یہ ویڈیوز میں آپ نے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ شارٹس وغیرہ اور اننگز کے ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ویوز بھی دیکھے ہوں گے اور بہت ہی امدہ باری کی آج کے دن بولرز کے لیے پنڈی سٹیڈیم میں کچھ سازگار ثابت تو نہ ہوا بیٹسمنوں نے خوب دولائی کی بولرز کی اور ایڈ ڈا اینڈ آف ڈا ڈا ڈے کوئٹا گلیڈی ایٹرز کے لیے جو مست ون گیم تھی اس میں بہت اچھے طریقے سے فتحیاب ہوئے الحمدللہ اور کوئٹا ون آف ڈا فیورٹ ٹیم ہے میری پی ایس ایل میں اور میں آج کے میچ میں بھی کوئٹا کوئی سپورٹ کر رہا تھا اور بس اب دیکھتے ہیں پشاور اور ملتان کا میچ بھی کافی کروشل ہے اس سے کافی چیزیں کلیر ہو جائیں گی کوئٹا گلیڈی ایٹرز کو مست ون کرنا پڑے گا آخری میچ باقی ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسن روائے نے سو رنز مکمل کرنے پر جشن منایا اس کی بھی تو ففٹی ہو رہی ہے یہ تھا کوئٹا گلیڈی ایٹرز کی جانب سے وننگ شوٹ لانگ آف کی جانب چھکا لگایا اور ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا چینل سبسکرائب کریں لائک کریں اور ویڈیو کو شیئر کریں